ناظرین قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی کاری صاحب کے بیٹے نے چھے بچوں کے ساتھ زیادتی کا ڈالی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا حافظ ہے قرآن حافظ ہے حافظ بھی ہے حافظ بھی ہے دو بچے نشان دے شروع ہماری رائی تو یہ ہے کہ اس پہلے کو سزا ہے فاسی سر عام فاسی دی جائے بچوں کو یا بچوں کے اہل و عیال کو منظر عام پر نہیں آنے دیا جارہا میڈیا کے سامنے نہیں میرے بچے ہیں یہ میرے بچے ہیں میرے بچے ہیں سب کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کو معافی نہیں جائے پہلے بھی اس طرح کی بدکاری کرتا تھا ہم نے پہلے ہی معاف کیا پھر یہ دوبارہ معافی مانگ رہے ہیں کمیٹک ممبر دوبارہ کیا کہ ہم معاف کر دے میں کہا چار دفعہ تو پہلے معاف کیا اب کیسے معاف کرے ہیں یہ اکرم گوندل ہے یہ کمیٹی کے ممبر ہے جو پیسوں کی آفر کر رہے ہیں یہ میرے پاس ویڈیو بھی پروف ہے یہ تقریباً پندرہ لاکھیں تو موقع بھی کی ہے اس کے بعد بیس لاکھیں کی ہے چار بجے مجھے کال آئی ہے کہ آپ میڈیا نہ لائے کے آئیں کسی کو فون نہ کریں اور بعد میں آپ کا بھی یہی حال ہوگا اس سے بہتر ہوگا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان ملک زمان شہین اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی ناظرین قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی لاہور کے علاقہ بادامی باغ میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ امام مزید یعنی کاری صاحب کے بیٹے نے چھے بچوں کے ساتھ جو کہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آتے تھے چھے بچوں کے ساتھ زیادتی کا ڈالی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا یہ افسوسناک واقعہ لاہور کے علاقہ بادامی باغ میں پیش آیا اور جو متاثرہ فیملی ہے جو متاثرہ بچے ہیں ان کو اس وقت انڈرگراؤنڈ کر دیا گیا ان کو دھمکیاں دی جارہی ہیں ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جارہی ہیں کس کی طرف سے باثر افراد کی طرف سے ان کو منظر عام پر نہیں آنے دیا جارہا میڈیا پر نہیں آنے دیا جارہا یہ ہمارے پاکستان کا حال ہے کچھ اہلِ علاقہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے اسلام علیکمائی صاحب ایک افسوسناک واقع ہے حد تو زیادہ افسوسناک واقع ہے اور دیکھو کہ ایک شادی شدہ شادی شدہ آدمی نے کیا حافظ ہے قرآن حافظ ہے حافظ بھی ہے حافظ بھی ہے دو بچے نے شادی شدہ تو ایسا زبدہ سے اور یہ عذاب چکاں پر ناظر ہیں کہ اسی دنیایمی عذاب اسی کو کہتے ہیں ہماری بہت بڑا بہت واقع ہے بہت بڑا پھر کہتے ہیں نا کہ عذاب جو ہم پر آرہے ہیں وہ ایسی کسی واقع ہے اسی اسی اس سارے عذاب جل رہے ہیں اسی لیے تو حیث صاحب آپ کی رہائش کدھر ہے یہ سامنے یہ مسجد کے سامنے یہ سامنے تو آپ کا کیا اس بارے میں رائے رکھتے ہیں اب ہماری رائے تو یہ ہے کہ اس سزا ہے سزا ہے سر عام فاسی دی جائے تاکہ ایسی عبرت لوگوں کو ہو جائے کہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں اور یہاں سے ہماری یہ بسرہ بسرہ چکاہ دے چاہیے ایسا بچوں کو یا بچوں کے اہل و احیال کو منظر عام پر نہیں آنے دیا جارہا میڈیا کے سامنے نہیں جا رہی ہے پیسو کی آفر نہیں جا رہی ہے پیسو کی آفر نہیں جا رہی ہے یہی یہی کمیٹی کے ممبر ہے کمیٹی کے ممبر ہے سب سے پہلے تو مسلم نون کے جنرل کونسلر ہے جی اسماعیل اس کے بعد اکرم گوندل ہے کوئی اور اس کے بعد ایک دو جانے ہو رہا ہے کمیٹی کے ممبر ہے علاقے کی یہ بھی ہے کمیٹی چینج کی جائے کمیٹی کے ممبر چینج کیے جائے کیونکہ یہ ہر مرتبہ ایسے کرتا ہے پیسے لیتے ہیں بچوں کو دو ڈائی لگ دیتے ہیں پیچھے سے پانچ ساتھ لگ لیتے ہیں جی میں ڈالتے ہیں کر دیتے ہیں آج کسی ایتیم کے بچے کے ساتھ ہوئے ہیں کل میرے بچے کے ساتھ دعا کے گھر میں اب یہ کام یہ بات دنے یہ اس بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ سب سے پہلے یہ کمیٹی کا ممبر چینج کیا جائے کمیٹی چینج کی جائے کمیٹی چینج کی جائے یہ بڑوں سے بھی پوچھیں حائشہ خدا نہ خواستہ کل کو آپ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ میرے بچے ہیں یہ میرے بچے ہیں یہ میرے بچے ہیں سب کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کو معافی نہیں دیں معافی نہیں دیں معافی نہیں دیں سب آپ کو پتا کیسے چلا پتا اب یار کل واقعہ ایسے ہوا کہ نماز قائل ملدار آئے ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو پہلے چار دفعہ پہلے معاف کیا ہے پہلے بھی اس طرح کی بدکاری کرتا بدکاری کرتا تھا اللہ کے گھر میں یہ عذاب آ رہا ہے آپ دیکھ لیں اللہ کے گھر میں اب یہ کام اب یہ عذاب آیا تو یہاں کے مولوی کو چاہیے چلا جائے چلا جائے وہ اپنا نام بتل لے کہیں اور نکل جائے اگر وہ یہاں رہے گا تو اس کی جان کا خطر ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے لاور میں ارتالیس ڈگری سیلسیس ہے اللہ کا عذاب آ رہا ہے اللہ کا عذاب ہے جب اس طرح کے کام ہوں گے تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے یہ آئے ہے آئے گا آئے گا عذاب آئے گا کیا یہ اچھا یہ دیکھیں ویڈیو ہے جو ایک سکن میرے پاس ویڈیو بھی ہے جو اکرم گوندل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کامرم گوندل ہے یہ کمیٹی کے میمبر ہے جو پیسوں کی آفر کر رہے ہیں یہ میرے پاس ویڈیو بھی پروو ہے کتنے پیسوں کی آفر یہ تقریباً پندرہ لاکی تو موقع بھی کی ہے اس کے بعد بیس لاکی کی ہے اب پتہ چلا ہے کسی دے پچاس لاکھ کروڑ پے کے درمیان آفر ہو رہی ہے بڑیو کروڑ پے کی آفر یہ دیکھیں یہ کمیٹی کے میمبر ہیں میرے ہاتھ میں بھی ویڈیو ہے کمیٹی کے میمبران سریعام آفر کر رہے اور اتنی ساری عوام ہے اچھا وہ بندہ آپ کدھر ہیں اچھا بندے کا مجھے نہیں پاتا بندہ تو ادھر پر پکڑا گیا ہے آنے میں آج ڈینڈی ایمیل سی ان کی تھی ٹھیک ہے ادھر سے ہو گئی ہے میڈیکل ہو اچھا میڈیکل ان کا ہو گیا آج تھوکڑ پہ گئے ادھر سے کروا کے اٹھانے واپس آگے ہیں اور آج ڈیزائن بھی دے دیا ہے انہوں نے کیا نام ہے جو امام مجزد ہے جی ٹھیک ہے مدرہ سر کے جو ہیں بچوں کو براتے ہیں مجھے ایک بات سب سے پہلے تو مجھے یہ چیز کہہ رہا ہوں سر میں خود ایک محلیدار علاقے کا ہوں مجھے بھی فون پہ دمکے مل رہی ہیں کی میڈیا پہ ناچ لائیں میرے پاس نمبر ہے مجھے کال آئی ہے کہ میں بچے کے گھرگے آئے ہوں کہ یار آپ کے ساتھ غلط ہوگا ہے کہ کسی کے آت والے گھر کا میں نے نمبر دیا اپنا کہ بچے کی ماں باپ کوئی چاچا کوئی بھی آئے کوئی میرے سے رابطہ کروائے اور مجھے 0312 والے نمبر سے مجھے فون آئے اور دمکے ملی ہیں مجھے یہ نمبر ہے ٹائم بھی دکھا رہا ہوں آپ کو پانچ بجے اناٹ منٹ چار بجے مجھے کال آئی ہے کہ آپ میڈیا نہ لے کے آئیں کسی کو فون نہ کریں اور بات میں آپ کا بھی یہی حال ہوگا اس سے بہتر ہوگا یہ 0312 والا نمبر ہے 4939 817 کس کا نمبر ہے کسی گھر پتہ نہیں کیا تھا اس نے کہا تھا کہ آپ دیان سے بہر جائے میں آپ کے ساتھ نام کیا بتایا نام نہیں بتایا انہوں نے یہ نمبر پر آیا نمبر سے مجھے فون آیا مجھے فون آیا